ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے کنارے کھیل رہے ہیں ظاہر ہے کھیلتے ہیں مٹی لگ گئی کپڑے لباس گندہ ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تکلیف جی کہاں میں دروازہ نہیں کھولوں گی کہا آخری دفعہ کہاں روز تمہیں منع کیا ہے کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو کہا اچھا اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا آنے دیا دوسرے دن عارف پھر گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا پھر وہی بچے کھیل رہے ہیں اور پھر اس کے لباس گندے ہو گئے اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھر آنے نہیں دیکھیں مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو دوستوں نے کہا ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں کوئی اسے لے کے نہیں گیا وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے خلطی ہو گئی میں کیا کروں مجھے آنے دے ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے رو رہی ہے چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا یہ سمجھتا نہیں عارف دین گزرے اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازے ہم اس سے بڑی گلتیاں روز کرتے ہیں روز کرتے ہیں وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا نہیں ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو آپ کے باس کو آپ کی کمپنی کو نقشان دے دوسرے دن کمپنی آپ کو آفیس نہیں گھسنے دے گی مگر یہاں وہ ہر پانچ وقت میں حیال السلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی تم نے چوری کی تم نے گناہ کیا نہیں حیال الفلا آو فلا کی طرف آو نیکی کی طرف